موسیقی ایک نئی سبو کی ساتھ السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ باکھوچ رکھیں اسلام آباد رکھیں تو مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک اور سبسکراب کرنا مجھ بولئے گا تو آج میرے گھر سبو سبو آ رہے تھے گیسٹ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آج ہم آپ کے گھر ناشتہ کریں گے اور کشمیری چائے پیئیں گے تو میں بنا رہی ہوں آج کشمیری چائے سبس چائے بھی اس کو کہتے ہیں ہوتی تو کلر میں یہ پنک ہے لیکن اس کو سبس چائے بولتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں کشمیری چائے اس کی ریسپیز میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بتائی تھی تو جناب ہم اور ساتھ میں بنا رہی ہوں اور ناشتے کے بعد ہم کریں گے سلائی کا کام تو دیکھیں آج ہم کیا بناتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جناب ہماری کیٹس کی بھی مورنگ ہو گئی ہے تو نماز پڑھیں یہ ساتھ میں بیٹھی رہتی ہیں بلکل بھی یہ آگے نہیں جاتی ہے اللہ فاق کے حکم سے تو دیکھیں کیسے ارام سے بیٹھے ہیں نابب ہم کریں گے سلائی کا کام گھر کے کام تو بس آج کل کچھ شارٹ شٹی کیے جاتے ہیں جب کام ختم ہو جائے گا تو تسلی کے ساتھ ایک بار گھر سارا واش کر لوں گے آج کل کام کا کافی زیادہ بلڈن ہے اور کسٹمر نے دو یا تین تاریخ انگلینڈ واپس بھی جانا ہے تو میرے حیال میں مجودہ حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہر عورت کو سلائی کا کام سیکھنا چاہئے آج کل تو جدید دور ہے آن لائن آپ سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے بغیر پیسوں کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں ہونر اور تعلیم میں ایک ایسی چیز ہے جو مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں اور تو کوئی بندہ کام نہیں آتا آپ کے لیکن ہونر اور تعلیم آپ کے ہر جگہ کام آتے ہیں میرا بیس سالہ ماشاءاللہ سے ایکسپیرینس ہے بیس سال سے میں سلائی کا کام کر رہی اور بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو مجھ سے سلائی سیکھے اپنی فیملیوں کو بھی پا رہی ہیں اور انگلینڈ جا چکی ہیں اور وہاں سے مجھے آرڈر بھی کرتے ہیں اور دن میں تقریباً آپ ایک دو یا تین سوٹ تو نارمالی بندہ سی لیتا ہے میں تو گھر کے کام بھی ہوتے ہیں اور باہر کے بھی بس بہت زیادہ کام بھی ہوتا ہے اور اس کے باوجود میں تین سوٹ آرام سے سلائی کر لیتی ہوں آج کل ایک ہزار پی فی سوٹ کی سلائی ہے تو گھر بیٹھے ہوئے آپ اگر سیکھیں گے آرام سے آپ تین ہزار پی تین نہیں تو دو تو آپ کمائی لیتے ہیں دن میں سیکھنا چاہیے یہ کوئی مشکل کام نہیں مجھے تو آپ سلائی کرنا اتنا آسان کام لگتا ہے مجھے گھر میں برطن دونے مشکل لگتے ہیں لیکن سلائی کا کام مجھے بہت آسان لگتا ہے تو آپ بھی کریں سیکھیں گھر والوں کا سہارا بنیں اپنے بچوں کی سپورٹ کریں تو انشاءاللہ محنت میں عزمت ہے